آروپی مہر شاہ کی گرفتاری کے بعد ممبئی پولیس نے اپنی تفتیش تیز کر دی ہے سوتروں کے مطابق پورے معاملے کی چھانبین کا دائرہ پولیس نے اب مہر شاہ کے دوستوں تک بڑھا دیا ہے مہر شاہ کے تین دوستوں کی ڈیٹیل پولیس کھنگال رہی ہے بار سے ڈیٹیل نکال کر پولیس مہر شاہ اور اس کے تین دوستوں کی کنیکشن کی چھانبین کر رہی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان تینوں دوستوں کی ایج مہر شاہ سے الگ ہے یعنی کہ یہ الگ الگ عمر کے ہیں لیکن دوستیں حالا کہ دوستیں تو الگ الگ عمر کے لوگوں کے بیچ میں ہو جاتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آئی جی میں عمر الگ ہونا اور پھر اس ویقتی کی عمر الگ ہونا یہ ایک بڑا سوال کھڑا کرتی ہے اس سے لے کر بھی اس لئے تفتیش ہو رہی ہے ممبئی پولیس مہر شاہ اور اس کے تین دوستوں کی کنیکشن کی چھانبین کر رہی ہے اور جب تینوں دوستوں کی ایج الگ الگ ملی تو اس کے بعد پھر سوال اور پیدا ہوا کہ کیا کہیں کوئی اور کونسپیریسی تو نہیں ہے مہر شاہ کے دوستوں کی چھانبین ہو رہی ہے اور پہچان پتر میں مہر کی عمر کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں بار سے تین دوستوں کی بھی ڈیٹیل کی جانچ ہو رہی ہے فولہ جولائے تک مہر شاہ کے ریمانٹ کی عفدی ہے تینوں دوستوں کی عمرت تیس سے زیادہ ہے ممبئی ہٹ انڈ ران کیس میں وپاکش آٹاکنگ موج میں ہیں سی ایم شندے پر سوال داگے جا رہے ہیں ہاروپی مہر کے پتا پر ایکشن میں دیری پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں مہر شاہ کے پتا راجی شاہ شیفینا شندے گھٹ کے نیتا ہیں ایسے میں وپاکش حملہ بر ہے کہ جس پر سی ایم شندے خود پلٹوار بھی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کاروائی جاری ہے اور کسی کو بکشا نہیں جائے گا ہٹ انڈ رن میں ہٹ انڈ رن میں میں نے پہلے دن سے انسٹرکشن دیئے ہوئے پونے کا ہٹ انڈ رن انسٹرینٹ ہو گیا تب سے یہ بھی جب ہوا تو میں نے پہلے پولیس کمیشنر کو کہا کہ اس میں کوئی بھی ہو کانون کے سامنے سب برابر ہے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے اور ہٹ انڈ رن میں جو دوشی ہے جو گناہ گار ہے ان کو بلکل بکشا نہیں جائے گا ان کے اوپر کڑی کاروائی ہو جائے گی ان کی جو بھی ہے کوٹ کی کاروائی ہوگی پولیس کی کاروائی ہوگی اور جو جو بار ہے جو دیر رات تک چلتے ہیں پب ہے وہاں پر اور انیتک جو کچھ ڈرکس ہے یہ سب بیچنے والے جو ہیں ان کے اوپر بھی کھڑی کاروائی کرنے کا آدیش میں نے دیا ہوا ہے اس کیس میں بھی کسی کو بھی بلکل سپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے یہ سبھی لوگ کانون کے سامنے کانون کے دائرے میں ایک سمان ہے اور اس لئے میں نے یہ انسکشن پہلے دن میں دیا ہے اور کاروائی آپ دیکھ رہے ہیں اودھر تھاکری کے بیٹے کل پیڑیت پریوار سے ملنے کے لئے پہنچے اور ملاقات کے بعد میجیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہیر شاہ کے گھر پر بلڈوزر چلنا چاہیے پریوار کو انصاف کیسے بھی قیمت پر دلا کر رہیں گے میں اور اسلام شاہ جی دونوں یہاں آئے ہیں اس دن بھی ہم افائر میں بہاں جب وہ داخل کر رہے تھے اور ہم یہی مانگ کر رہے ہیں کہ ان کو نیائے ملے جو مہیر راجش شاہ ہے جنہوں نے ان کی پتنی کو مرڈر کیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایکسیڈن تھا یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہٹنڈن تھی یہ مرڈر تھا اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے کٹھور شکشہ جو ہے دیش میں وہ اس مہیر راجش شاہ کو بی ایم سی کسی پہ بھی کاروائی کر سکتی ہے راستہ جس نے بنایا سیلنگ جس نے بنایا لیکن مہیر راجش شاہ پہ کاروائی ہوگی کی نہیں ہوگی یہ بی ایم سی نے جواب دینا ضرور ہے ان کے گھر پہ پہلے بلڈوزر لکھی جاتا ہے ہمارے سیوگی ساکیت رائے اس وقت مومبائی سے لائب جڑ گئے ہیں ساکیت اس ماملے میں پہلے تو آئی ڈی کارڈ کی گتھی فل جھا دیں ایکچول ایج کیا ہے مہیر شاہ کے اور آئی ڈی کارڈ میں کتنی لکھیے ہوئی ہے اور دوستوں کی عمر کو لے کر بھی کیا جانکالی ملی ہے بلکل دیکھیں اس ماملے میں مناکشی ایج فیکٹر کیوں مہتوپون ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے درشکوں کو وہ سمجھا دیتے ہیں پولیس کے ریکارڈ کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ مہیر کی عمر 23 سے 24 ورس کے بیچ میں ہے تو ایج کا جو پورا ماملہ ہے وہ ایک طرح سے بلکل وہیں اگر آپ اس کے شروعاتی دنوں میں آپ جائیں تو پپ کے مالک کی طرف سے ایک بیان آیا تھا جس نے اس پورے کیس کو بہت ہی الگ طریقے سے دکھانے کی کوشش کی تھی جس میں پپ کے مالک کا یہ کہنا تھا کہ اس نے کوئی بھی شراب نہیں پی کسی بھی پرکار کے الکوہولک ڈرنک کا سیون مہیر نے نہیں کیا یہ واقعی میں ایک مرڈر ہے بہت شکریہ ساکیق پوری جانکاری کے لیے آپ کا